اور ایک اور بڑی خبر دلی پولیس کی کرائیم برانچ نے لال خلہ ہنسا کی جانچ تیز کر دی ہے رو پی اخبال سین اور دیپ صدو کو کرائیم برانچ کی ٹیم اس روٹ پر لے کر گئی ہے جہاں سے انہوں نے لال خلے میں اینٹری کی تھی 26 جنوری کی وہ تصویریں ہم سب نے دیکھی تھی جب کیسے کسان آندولن کے نام پر اتپات مچائے گیا تھا دلی میں ہنسا کی گئی تھی اور یہاں تک کی لال خلے تک کو نہیں چھوڑا گیا تھا جم کر توڑ پھوڑ پر آچیر پر جھنڈے تک لہرہ دیئے گئے تھے آج پورے کرائیم سین کا ری کرییشن کیا جا رہا ہے جتیندر شرمہ ہمارے سنواتاتا پوری جانکاری کے ساتھ جڑ رہے ہیں تو جتیندر دیکھیں دیپ صدو اور اقبال دو نام ری کرییشن کر رہی ہے پولیس تو یہاں کیا پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے جب انکل دیکھیں کرائیم برانچ کی ٹیم اس وقت دیپ صدو اور اقبال سین کو لے کر جو ہنسہ لال کے لیے کے اندر ہوئی اعتیاسک لال کے لیے کے اندر ہوئی اس کو لے کر پورے اس کرائیم سین کو ریکنسٹرٹ کرنے کے ارادے سے اس وقت دلی پلس کی کرائیم برانچ اقبال سینگھ جو کی پچاس ہزار روپے کا اینامی تھا اور ایک لاکھ روپے کا اینامی دیپ صدو ان دونوں کو ایک ساتھ لے کر یہاں پہنچی ہے دونوں کو ایک ساتھ بٹھا کر سب سے پہلے پوشننگ بھی کی گئی تھی گرفتاری کے بعد دونوں ساتھ ساتھ دن کی ریمانٹ پر بھی ہیں دلی پلس کے پاس اور اب سب سے اہم یہ ہو جاتا ہے کہ دونوں کو اس وقت لال کے لیے پریسر کے اندر لائے گیا ہے جہاں ان سے پوشتاج کی جاری ہے پورے کرائیم سین کو جو انہوں نے اپنے بیان دیے کہ 26 جنوری کی ہنسہ جس وقت لال کے لیے کے اندر ہوئی اس دوران ان کی موجودگی لال کے لیے پریسر کے اندر کہا تھی کس جگہ سے دونوں نے یعنی کہ اقبال سنگھ نے اور دیپ سدھو نے کھڑے ہو کر فیس بک لائیو کیا ان کے ساتھ اور کتنے لوگ تھے یہاں پر تو یہ وہ تمام سوال ہوں گے جو ان دونوں سے یہاں جاننے کی کوچش فلال کرائم برانچ کی ٹیم اس ریکنسٹرکشن کے دوران یہاں کرتی وصاف طور پر تصویروں میں دیکھی جا سکتی ہے جی بلکل اور ہم دیکھ پا رہے ہیں وہاں پر تمام پولس والے تمام اندھکاری دلی پولس کے دکھ رہے ہیں ایک بات یہاں پر بتائیے جدیندر یہاں پر ریکرییشن کے علاوہ پولس کی آگے کی کاروائی کا کیا آپ کے پاس جانکاری مل پا رہی ہے جب بلکل دیکھئے اس سے پہلے جس ابھی کچھ دیر پہلے کرائم برانچ کی ٹیم محض دس منٹ پہلے ان کو لال کے لے لے کر پہنچی ہے اس سے پہلے ان تمام روٹس پر گئی تھی جن روٹس سے ہوتے ہوئے 26 جنوری کو یہ دونوں لال کے لے پہنچے تھے تو ان سے ان تمام روٹس کو ویریفائی کروائے گیا اس کے بعد اب ان کو لال کے لے لائے گیا ہے جائن سے کوشننگ کی جاری ہے پورے کرائم سین کو سمجھنی کی کوشش کی جاری کہ آخر کس طریقے سے موب کو لال کے لے کے اندر موبیلائز کیا گیا دراصل لال کے لے کے اندر جو ہنسہ ہوئی تھی گورب اس ہنسہ کے دونوں پوسٹر ہوئے ہیں کرائم برانچ کا دلی پولیس کی سپیچل چیل کا صاف طور پر کہنا ہے کہ لال کلے ہنسہ کے اندر ان کی اہم بھومی کاتی اور دیپ سدھو نے تو یہ بھی کہا تھا جیتیندر کہ اگر میں پکھلا گیا تو میں سب کو نہیں چھوڑوں گا اور بڑے بڑوں کا خلاصہ کروں گا تو آپ دیکھنا ہے کہ وہ کون سے خلاصے کرنے والا ہے بہت شکریہ جیتیندر آپ کا ان تمام جانکاریوں کے لیے جیتیندر شرمہ ہمارے سنواتاتا سیدھی تصویریں آپ کو دکھاتے ہوئے ان کی بھومکہ ہی